ایک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے اس کیس کے اندر خان صاحب کو ایک بھی دن جیل میں رکھنا ہم سب کے لیے قومی شرمندگی کا باعث ہے اور یہ شرمندگی بڑھتی چاہے گی اس کیس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے دھمکی لگائی تھی جاناللو کو ہم ڈیمانڈ کریں جس طرح سے یہ جنم کی ایک فیملی کو ہم نے خبر یہ لگائی جا رہی ہے کہ ان کو انہوں نے خود یوکی کے فارٹیز کے آگے سرندر کیا ہے انتائی شرمندگی بات ہے وہ دوناللو کو ہمیں اس کیس میں طلب کرنا چاہیے تھا اور باقی جو لوگ جو یہاں سے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اور جنہوں نے یہ سازش کی تھی اس سازش کو بے نکاب کیا جانا چاہیے تھا لیکن ہو یہ رہا ہے کہ غیرت مند انسان جس نے کہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر اور اندرونی معاملات کی اوپر ہونے والے حملے کا عبال آپ سب کو بتایا اس کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے اور کر جس طرح سے شاہ محمود قریصہ صاحب کو اس کیس کے اندر حدکڑیاں لگا کر یہاں پر پیش کیا گیا یہ ہم سب کے لیے انتائی شرمندگی کا باعث ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے آج کے فیصلے پر وہ کم ہے اب جیسے گوہ صاحب نے فرمایا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں پر قانونی تقاضوں کے مطابق کیونکہ یہ کیس اس کیس کے اگر ملک کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ انکرمنیٹنگ میٹیریل ہم نے یہاں پہ آج اس طرح صاحب کو کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی انکرمنیٹنگ میٹیریل ہو وہ سامنے لائے ہم اس عدالت سے باہر جلے جائیں گی لیکن وہ نکام رہتے ہوئے بھی ان کی استعداد جو ہے وہ قبول کی گئی اور خان صاحب کی زمانہ جو ہے وہ خارج کے گئی ہمیں انصاف کی طرف کوئی ہے اور میں برہائی کورٹ سے بہت جمعیدی آپ ہم بھائی رفت